اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آج کی میری ویڈیو بہت ہی مزدار ہونے والی ہے آج کی میری ریسیپی ہے ٹرکش اڈانا کباب کی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں یہاں پہ میں نے سارے انگریڈنٹس لے لیے تھے جن میں سب سے پہلے میں نے پیاس لیے جو کہ میں نے باریک باریک بلکل باریک کاٹ لیا یا اس کو مشین کی مدد سے چاپ کر لیا اچھی سے دو عدد شملہ مرچے تھی میرے پاس چھوٹی والی تھی اس دی دو نہیں تو ایک ہی کافی تھی دو عدد سرک مرچیں جن کو میں نے چاپ کیا ہوا ہے اور دو عدد ہری مرچیں یہ بھی چاپڈ ہیں ان سب کو مکس کر کے اچھے سے اس کا پانی نکال لینا ہے پانی اس کے اندر بلکل نہیں رہنا چاہیے اگر پانی ہوگا تو کباب ڈھیلے ہو جائیں گے یا پھر سیخ کی اوپر بنیں گے ہی نہیں ٹوٹ جائیں گے یہ کچھ اس طرح سے ہو جائیں گے بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اور ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے نکل جاتے ہیں یہاں پہ میں نے کیما لے لیا چکن کا جو کہ بہت ہی باریک بنا ہوا ہے اس کے علاوہ میں نے لسن کا پیسٹ لے لیا یہاں پہ چلی فلیکس سرک مرچیں دھنیا پاوڈر نمک گرام مسالہ کالی میرچ زیرا پاوڈر یہ سارے میں نے مسالے لے لیے اور ہرا دھنیا ڈال دیا اس کے اوپر کوئنٹیٹی سب چیزوں کی یہاں پہ گیون ہے ایک ٹیبل سپون میں نے بٹر ڈال لیا ہے اب اس کو میں نے ایک اچھا سا مکسچر دے دینا ہے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ سارے مسالے ابزار بوجھیں اس کے اندر یہاں پہ میں نے ایک سیکھ لے لیا اور اس کے اوپر میں نے یہ کباب لیڈی کرنے ہے کوئی بھی آپ کے پاس پینسل ہے کوئی اس طرح کی چیزیں آپ اس کے اوپر بنا سکتے ہیں کوئی بھی سٹیک گر میں موجود ہے ساف ستری سی سارے کباب میں نے اس طریقے سے ریڈی کر لینا ہے جی یہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ان کو میں نے فرائے کرنا ہے فرائے اس کو بالکل دھیمی آج پہ کرنا ہے اور یہاں پہ صرف دو ٹیبل سپون میں نے آئل لیا اور اس میں میں نے سارے کباب بنا لیا تھے ان کو بالکل بھی ڈی فرائے نہیں کرنا ہوتا اور ہلکی آج پہ تھوڑی دیر تک پکاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی گل جائے آج بہت دیمی رکھنی ہے ایک سائٹ سے پک جائیں تو پھر دوسری سائٹ اس کی چینج کر دینی ہے یہ بہت ہی میری اچھی ریسی بھی تیار ہو چکی ہے پلیز لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تینکس پور وچنگ اللہ حافظ